مانورمہ پاس صرف ایک بیک تھا اور کمرے میں جانے کے بعد انہوں نے روم لوگ کر لیا ڈینر کرنے بھی وہ لوگ کمرے سے باہر نہیں آئے پولس نے انہیں رات دو بجے حراست ملیا اور صبح گرفتاری کی دراصل منورمہ کھیڑ کر کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں وہ بستول سے کسانوں کو دھمکاتی نظر آ رہی تھی تیرہ جلائی کو منورمہ سمیت سات لوگوں کو خلاف پورپولس سٹیشن کے کیس سے درج کیا گیا تھا ایف آئی یار میں عام سیک چارج میں شامل کیے گئے کہ اس درج ہونے کے بعد سے وہ فرار ہو گئے اس تھانیے لوگوں کا عروب ہے کہ کھڑ کر پریوار نے بہنسل کی مدد سے پرڑوسی کسانوں کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کیا اور ان کو دھمکایا کسان کلدی پاسل کر نے دعویٰ کیا کہ منورمہ زبردستی ان کی زمین ہڑپنے کی کوشش کر رہی ہیں حالانکہ پورپولس کے سپریٹینڈنٹ پنکر دیشمک نے بارہ جولائی کو بتایا تھا کہ اس گھٹنا پچھلے سال پانچ جون دھڑاولی گاؤں میں ہوئی تھی تب کسانوں کی طرف سے شکایت درج کرائی تھی کھڑ کر پریوار نے پورے کی ملشی تحصیل میں بچی سے کر زمین کھری دی تھی حالانکہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کے ایک حصے پر کسانوں نے قبضہ کر لیا تھا درست کی چلتے منورمہ اپنے سیکیورٹی گارڈز کے پاس ساتھ وہاں پہنچے اور کسانوں کو بسطول دکھا کر دھمکایا ویڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ زمین ان کے نام پر ہے پوجہ کے نام پتا اور خلاف اوپن انکواری کی مانگ اس بیچ پوجہ کے پتا اور اٹائیڈ ادھکاری دلیپ کھیڑ کر کے مشکلے میں بڑھتی جا رہی ہیں پونے انٹی کرپشن بیورو سے دلیپ کھیڑ کر کے خلاف کسیت آئی صدق سمپتی ماملے میں اوپن انکواری کی مانگ کی گئے ایک ادھکاری نے بچائی کہ انہیں اس کو لے کر ایک اپلیکیشن ملی ہے پونے ایسیوی نے ایسیوی ایڈکوارٹر سے ندیش مانگیں کیونکہ دلیپ کھیڑ کر کے خلاف ایسیوی کے ناسی دیویجن میں آئی صدق سمپتی کے ماملے میں پہلے سے جان چل رہی ہے